جہرِ عزت کی اکاف سے ڈر لگتا ہے سیدہ بی بھی اپنے بارگچ قبول فرمائے آمینہ کہنے ہونٹے منگن دا ویل ہے آئے ہونٹ پڑھو پڑھان دا ویل ہے نہیں ہونٹے منگن دا ویل ہے جیڑے بھی اولاد ان مالک اولاد اتا فرمائے جیڑے بیمار ان مولا شفاہ تا فرمائے اور ایک دعا میں خصوصی سمیدہ میں دعا مانگا ساڑے ذکر کران دا مقصد ساڑے رون دا مقصد ساڑے فضائل پڑھن دا مقصد سنن دا مقصد میرا مالک ساڑے بارگچ قبول فرمائے حق تبات اللہ فیصلہ ہو جائے بادشاہ کو جنہیں منگ دے صرف بارگچ قبول فرمائے میرا مالک جیڑے بھی اولاد ان اولاد اتا فرمائے ذکر دا صدقہ مالک پریشانی دور فرمائے میرے بھائی ایک ذمہ میرے دعا لائیے مالک کو قبول فرمائے مالک کسے دی اولاد نو تتیوانا لکے ایک دعا مندی قبولیت واسطے سارے صلوات پڑھیں جہرے زبط کے اکاس نر لگتا ہے بولنا نہ بولنا مرضی بھی گلے میں کافی دیر دا حاضر ہو گیا ساری انجیوٹریاں دا کر کے صرف وعدہ یہ ہے بھائی کمرباز آکھا آخرتے پڑھنے وہ دیواتے لئے مطابق چار سطنہ پڑھ کے اندازہ ہونے بھی میں کس پسے روخ کروں کمال پر زون دے ہو لیکن میرے وارے کم کم تو دعا کر چھوڑ میرے آن دا مقشد بورا داد او منگ دے جنوں کا دل پھینا میں نمات میں دی دعا چاہیے کربلا دا میدان مر جل بہرین دی موتینوں شاہباش 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 علیہ حض کے شدہ موتا آج نہ ہوگا حسیند پتر دا صدقہ تو سیوہ سکتا اس کو بی بی مربانی بھائی اس کو بی بی تیرے ابباز صدار اس کو بی بی تیرے ابباز صدار بولو یاد ایک سطر ہور خردہ جو میں فضیل مکانت امیر بھیرا میرے رابطہ میرا اوزنالو پہنچ گئے میں فضیل مکانت امیر بھائی سطر میری کل بھیاننا سنے آجے ایک پچھے کا جیشن گزرے ہے ایک پچھے جنہا منایا یا فورم بولنگی بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا آسکر حقیقتی ہو جو جو میں جانا بڑے بڑوں سے بڑا ہے بولو حسین کا آسکر حسینیت کی بقا ہے حسین کا آسکر غرور کرتی تھی جس حرملا پہ فوج جزیر اسی لانتی پہ حسا ہے حسین کا آسکر کیا بات ہے کیا بات ہے رازیاں رازیاں اسی لانتی پہ حسا ہے حسین کا بولویا حسین کا آسکر ان پتروں چایا پیروٹ ان اندار بھائی پتروں چایا چاہ کے پیادر کی کرنا ہے بابا میں جان کرنے ہیں کینے لال نو لکھ نال میرا لال پہ رسن چھوٹا ہے سامنے نو لکھے تلوار چاہ نہیں سکتا تیر چاہ نہیں سکتا پھر بھی اندار جنگ کرنے ہیں اندار بابا بار بار ناکھو میرا سن چھوٹا ہے توسی اپنے دور دے محمدو میں علی ہوں شاوش مجلس ہوگئی بھی میرے سے مہرازی ہوگیا میرے بھائی جوانی ہوں بھائیو توسی اپنے دور دے محمدو میں بولو یار لیکن بابا میں جنگ لازمی کرنے ہیں میرا لال لڑسے کیویں میرا لال پیرا سن چھوٹے بابے دے پاسرے کدئے اکو وجہ بے دل کا جو دل ہے اسی دل کا مکی ہوں چھوٹا ہوں مگر جس میں شریعت کی جب ہی ہو حد یہ ہے کہ انگوشتے شہادت کا نگی ہو اکبر سے نلوندہ تو اصغر ہی نہیں ہو آدھے بابا یاد رکھے اس نسل سے ہر نسل کو امداد ملے گی ماں کو میرے جھولے سے اولاد ملے علیلہ علیہ علیہ وزار ایدہ ہم نے بے اولادے دعا منگو ملے کا خیاتی اللہ ماتمی وارساتا فرم اور جڑے لڑے بے اولادے مولا اولادے ہاتھ چھے ہاتھ دے بے اولادے ہاتھ چھے اللہ تم سلامت رکھے سکھی و نسخیہ بادشاہ تو رہت ہوئے کبول فرم ایک صدر ہور پڑھن تے دل دے کیونکہ گجرہ والے ہیں ایک صدر ہارپندے واسطہ میں قدر پڑھتا آنا میں ضرورت ہے لیکن ایک بندہ سمجھ گیا تو میں سمجھ گیا تو میں سمجھ گیا سارے آماز کے سطر ہی نہیں گو جسم کا قادر سورہ ونہا سے کم تھا رتبے میں کہاں حضرت علیہ سے کم تھا اللہ تم سلامت رکھے سکھی تو رہت ہو رہا ہے کبول تے مندور فرمائے چوک خالمبہ چوڑا میں پڑھنا کونے بان نہیں دی اسی یہ تھی چاہت کے بھی ڈیوٹی انت اجے ایک دوڑا نہیں اندھا دعا بھی بھی پاک دے سب کجھ میں پہن جا سا ایک بات یاد رکھے کوئی بھی نماز تب تک قبول نہیں جس سے دعا نہ منگی جائے ہے کوئی نماز ایسی میں ایک جگہ دیا کہ ابھی نماز تو بغیر دعا تو بغیر نماز جس جڑا مجلس کرا رہے گا یہ وہ آپ سننیے اوٹی کھڑا ہوئے ڈیوٹی داڑی اس میں نہ کیسے یہ زیادہ موں تنکنی ہے نمازہ جس دعا نہیں صبح دی جو نیتی بیٹھ رہے ہیں تو کونے دعا دا ہے اللہ کونی نہ منگی پھر تیری موت لگنی عبادت جی تجبتول دے پتران کھڑا تو منگی نہ سگیا بات یاد رکھے ہیں اور آلے محمد دروازہ جیتھے بندہ دل لے چھ لے کے جاوے تو دس دن دن یہ لینڈ کیا ہے کونے بے کے سوچیں اوکے اوپندے مر کے مسلحہ آتے جنت نہیں لبھی حسین کیڑہ کری میں روز جنت بکھا رہے ہیں ماتوینو روز جنت بکھا رہے ہیں تینو جنتی زیارت اے حسین بھی مجلس جنت میں کہتے سوچ تا سی جنا ماتوینو جنت جیندیاں بکھا دے گئے کوئی ایک ماتوین بکھا جنا مجلس جبے کیا کہ میں جنت لےنا ہے اور میرا سننی بھرا اوہ میں صد کے جاوہ اوہ میں صد کے جاوہ بھئی میرا سننی بھرا کو بچھوں میں مجلس ہی آواز کھڑ رہے ہوئے تھے نواز تا ہی صحابہ در کدے نائے سوچیں جو حسین دبو اتیاء کے منگنا پوندہ حسین و بادشاہ جو دبو اتیاء کے دس نہیں نہیں پوندہ ملین کیا کریم نمانے بن مانگے عطا کرنے وعدہ تجڑہ بن مانگے عطا کرے حسین و بودے اتیاء کے پھر اور ایک گل میں بڑی یاد ایک بندہ ایک راکی رہی مالک کو بسنی کے دراز کرے وہ آدھی ان بھئی جیسے نومن لاؤنا پھر اسے گھر دی تلاشی نہیں دینی حسین و برابر تو سوچیا تو کل بھی لانتی تو حج بھی لانت تو بچائی کیونکہ لانت تو چیزیں جس تیز پتہ نہیں لکھنا پڑھنا ڈریکٹ گھر پہن جانتا متھے جوانج لگتی بہت اچھی انداز نال میرا بھائی جیڈا انہوں میں تیز گھر کے لیا ہے امنا اچھے انداز نال سپڑے میں کبھی کمی رہ گی تائی میں پیادا نہیں کمی رہ گی میں کبھی باہر جا کے مرمن فون نہ کرے اللہ لیکن سوچ گیا میں کسیدہ کسیدہ پڑھا لگا کجرہ لیتی دھرتی تے بھائی میں پچھ رہے انہوں بھی تسے کجرہ لے ہم دی نو میں کہا یار ہر بندے دا اپنا مزاج ہے کجرہ لے دا اپنا مزاج ہے میں مسکین یہ بندہ دل ہوئے تیوٹی ادا ہو جاندی انہوں نے لاج پالی ہوئے تے کجی تو مور ہوئے پھر میں ادا ہو جانا یہ کمال لوگ ہیں لیکن میں ایک سترہ پڑھ کے جا رہے ہیں یہ نہیں آدھا بھی آئندہ سال تھا انہوں نے میری اوقات نہیں بھائی اتنی میں یہ ضرور آدھا بھی میرے پڑھ دیں انہوں سترہ انہوں نے نشہ راسی اور ایک کسیدہ وہ کسیدہ ہیں جن اپڑھ جس دہاڑے میں پہلے دہاڑے پڑھ پڑھ کے نکلے میں سارے شگر دنوات کا یاد رکھے اگر میں مر جاما میرے کفنچے وسیعتیں رکھے کہ کسیدہ میری دریئے نجات سارا دن تو اسی مجلس سنئیے میرے ایک ایک لفظ تو ایک وال برابر تو اسی کسیدے تو پچھے رہے گا مادرتے میں فوراں کسیدہ چھوڑ کے پھر میں دو وینٹ شروع کروں یہ تیک وال برابر تو اسی پچھے رہے گا تیار علی شروع کریں کسیدہ حسین پتر نوچایا چاکے میدان آئے علی اسغر بادشاہ ایک گل بابے نہ لکھی تھی باقی گل نو لکھ نہ لکھی تھی پہلے بابے علی سناوا پھر نو لکھ تیار میرے الویکی میرے الویکی سجر کبہ نہیں بکھنا بابا کے ہاتھوں پر ہے میلان میں اسغر آیا توجہ بھائی خورجو تونہ ڈالے بھائی مfather بابا کے ہاتھوں پر ہے مدان میڈ سنگر آیا ہاتھ بھائی خورجو ہاتھ بھائی ہاتھ بھائی خورجو سمجھا لائے سمجھ لائے نو لاکھ کو دیکھت کے تنزل ہوتوں پہ تبا سملا ان سب ان کے دلوں پہ تعلے ہیں بابا یہ تو باگنے رہا لے مجلس موری ہو گئی میں راضی ہوں ہاتھ چلو لو حیدری پھر ملو حیدری بابا کے ہاتھ بابا کیا تو پہر جے بابا کیا تو پہر بابا کیا تو پہر جے میں نے contacted под cores بابا کیا تو پہر جے بے propaganda رو Re Account موسیقی 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 آپ کی پیدا پچھ хочешь آو بھائی جنر AAA آو بھائی جنر اکتے کہ کون رنمانہ whitاخرہ البحش اعلان کردتا پچھ مان انشاء اللہ ہران کو ان سما کرونی نوکری حدا کرو اگے کوئی نا ہوئی اکتا رائعہ اگے کوئی نا ہوئی میرا مجودے ممبر تھے ان کے د depths آئی قصیدہ پڑ دیا اور بار بار آخرین میں لیا کے بیٹھے دھنا کے پڑھے دے چلو میں کسیدہ پڑھتا اکرام شاہ کے نمی رہے لیا ہونے نہ رکھیں ہنشانہ جاگتو نیڑا لیا میرے غازی پیر دیا ہنشانہ جاگتو نیڑا لیا میرے غازی پیر دیا ہنشانہ جاگتو نیڑا لیا ہنشانہ جاگتو نیڑا لیا ہنشانہ جاگتو نیڑا لیا ہنشانہ جاگتو نیڑا لیا میرے غازی پیر دیا ہنشانہ جاگتو نیڑا لیا موسیقی 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 جیدہ جنازہ پر آمد ہونا ہے کہ جنازے ہی ہن جوندے ہیں اور میرے بھائیوں کوشش کریا دیا محنت سمجھ کے چھے وار دوار ہم ہڑتے پھر آدھا ایسے بھائیوں میں مشغل سے بھائینا میری ملاقات ہوئی کوشش کریا دیا ہر بندہ جنازے لکندہ دے کیونکہ یہ وہ جنازے اور میں پیرے سر کے جاؤں میں جملہ نہیں آکی اس پہلے ہی ماتم کر کے کھجڑا کندیا نو سکدہ ٹھو گئے ہیں وطن تے اٹھارا دہیاں انمی بھتا اے چار پائنٹ چار دیارے گزریں ایک مجلس ہی لدھے آلے لدھے یا لدھے آلے تو جائے حفظہ بار تو پچھے اور گجر آلے تو کر کوٹ لدھے ایک بند میں پڑھے پتہ نہیں کتنی باری پڑھے وہ بند سمجھانا پڑھا ہر بند میں سمجھ نہیں ہوں کہ جنہوں آجائے وہ پھر اگلیاں چلوندہ میرے الوے گجر آلے دی دھرتی ہے میں مزائی تو جہر سر آبا کے بھیج دیر بعد آیا لیکن میں جان نہ تیرا مزاج کی سطر سنن سمجھ میں پیادا ہے دستور زمانے دا ہندے قید خانے نینٹے پاری اتنی جاتے ہو دیئے جتکے دی خان میں موسیقی 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 چھوڑا اس اقبال کی تائیب بسم اللہ جو رمی ہو کچھ جایی رسول دا پتر ہے جو رمی ہو ہی بطول دا پتر ہے جملے میں دعا جاؤں کیوں پڑھنا چاہنا کدھے بھی نہیں پڑھے جملے میں کب کم کم امام موسیقی موسیقی میرا دل درد ہے این جملے تو خصوصا کمرباز سے پھر پھر آئے نکا ویرے ہر سال زواریاں تو بھی ناز جاندے اسا کیا بھی لکانہ نہیں میں کہے ماتمی میں آپ درنا اپنے آپ تو میرے اپنے وز سجنے اسا کیا کوئی کرے نہ کرے برداشتو سی ایسا ترہ پڑھ جڑی ہے اوکے دو دوکھ دسیاجی دیزا کریم ڈر تو نہیں پڑھ دے سمجھا سکے ہم تیاد ایک منزل وکریوں سے صبح دی عبادت کر بیٹھے تیہاں حالی دیاں تیرے ترازی ہون پربانی ہون دیا سیت نال میں تیرا مشکورہ میں تیرا ممنونہ قازمی سید ہون دیا سیت نال تیرا ایسا آنے چادر تا ساڑی دادی دل اٹھی گئی ہے نا کوکہ مار کے ساڑے نال بے کے پہ رونے تو مکانی بڑھ کی آیا میں سیدہ کوشش کری مکان دے ہوئی پر میری گالی یاد رکھے روندہ ہوئے جدہ کوئی نقصان ہوئے پر جتنا لگدہ ہوئے نا اتنا بندہ روندہ ہے کوشش کری آجے جڑی شام چوائی ہے نا جڑی بکی چوائی ہے او تیرے ترازی ہوگی گا ساری اگر اللہ گر میں تفصیل پڑھ دے جام آتے پھر وقت دھیر سارا لگ سی پھر جا کے کہتے کہ اللہ مکمل ہو دیا لیکن میرے دو جملے سمجھی جنہیں گھرے چاہلا دا نام ایوبے جماعتی اثانی دا مہینے پنچ دا دیئیں پنچ جماعتی اثانی ڈلی ہوگی گرے ایوب اسکلانی آدھے میں ایک گلی چپے گزر دا یہ کہا آدھے ایوب ایک واری واللہ ستر سنے آدھے ایوب آدھے میں سجی کا بیجٹھا میں جان داتے ہیں کوئی نہیں ایمین کونے بغداد چیاد پھر کر دے ادھے میں دوسرا قدم چاہیے پھر آوازی بے غوری نکر غریب سڑے لئے واللہ اتنی ہائے کرین نال اللہ مومن گوائے بن جائے عزت سیدہ دی کس میں ایوب آدھے میں پھر ترنگ گئے آوازی ایوب چودہ سال نکر دی سڑے لئے شابہ 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 نیتی یہ دے کزانہ اسی نیتی بیٹھیں کزانہ اسی ایوب چودہ سال نکر دی سڑے لئے ایک واری واللہ ایوب آدھے میرے قدم رکھے میں لٹھے چھوٹی جی جائے سیخہ لگی آئین ایک کہہ دیئے متے تہا تھے میں نے بغوری کیوں پہ کر دا میں کے کہہ دیئے میں سمجھ دا میں نے جان دا کوئی نہیں ایوبی تھی کیوں آئے ستوہ امام نکر گلے میرا ستوہ امام آمین پتل کا قید ہوگئے لبدا ودا کدہ ہی من اللہ قبول فرمائے کدہ ہی من مل پوئے ستا سابر کیا دے ہم مدینے کا دنگیاں میں ہاں میرا ستوہ امام دے ہر جدہ رضا باد شاہدی آمد ہوئیے میں مبارک دن واس تکے ہم کہہ دی تم مل لیا تن پتل کے بڑا سخی ہے بڑا بل پا لے میں ایڈا بڑا تاجر ہاں نا کیوں دی تو آئے اس میں واقع بڑا بڑا تاجر ہاں میں بڑا بڑا تاجر ہاں لیکن ہون تجارت چھوڑ کے میں اون بدہ لب دنگل ہی ہے کدہ ہی من مل جاوے تھڑا سابر کیدنا ایتھے مل جائے سجان لے ایتھے مل جائے سجان لے سیادہ کجا زندان کجا میرا ستوہ امام میں بھلدہ نہیں میرے امام تو عزت سیدہ دی قسم سارچا میں آدھے ان کڑیوں تو متھا چاکے دے سجان ہوا سطمہ امام ہے اللہ ہائے قبول فرماوے اللہ ہائے قبول فرماوے ہائے کر لیں ہائے حج بسج نہیں تھے وہ سطمہ امام ہے کہہ دی ای دیواغ لاللہ یوں وعدہ میں ٹک کر ماری میں کہے اتنے دیانے ہوگئے لب دیں کیلے جرم میں چھوڑا مولا میرے کل جتنی دولتیں میں حکومت دے خزانے جمع کرنا میں تیری اکڑیاں لہا دینا شام ہو گئی ہے اے جملہ ماما مہدہ سمجھ سنجدہ کہنا میں حکومت دے خزانے جمع کر کے میں تیری اکڑیاں لہا دینا تی وطن لگا جا دییاں پر یہ رو دییاں کوئی سید سمجھے آنے ہو دی میرے بانی یا کوئی امتی سمجھے آنے شکریہ آدھا کرنا عزت سیدہ دی کسمیں ٹھٹا سا بھر کے دن ساڑیاں دی خیر انشاءاللہ کسے امتی دینا رو گئے اللہ مان اللہ مان اللہ مان ہسنا من میں دینا ناکھنا ہسنا من دے زمار بیچو میری قید کرے ہسنا من نو تمہیں لفظ آکھے جتو آکھا سر جی قادم ایوب دھیت تیری بھی وطن تے رو رہی ہے جلدی جاتے ہیں دھیت تیرہ انتظار پر کر دی تیرے آگے جتو وطن تٹو رہے ہیں تیری دھیت نوہ کی من مدینہ لے جا ہم اللہ مولا میں اتھو نہیں جانا ہوں میں اتھے بات تیری قید نہیں جڑنی میں اتھو جانا نہیں دس میں نکرے تو امام میں تجانا نہیں کدھا قید رہاو چی سر چاہ کے میرے لے چھڑا سابر کیا دے زیادہ دیر نہیں پھنجی رجب میری قید چھو تو ایسی جیدے گھارے چولا دے وہ سر چاہ دے ادھے مولا دستا سی کتنی اندھییاں دے بھرکے لے ہوا کتنے پترانے امامے لے ہوا بندہ شیعہ ہوئے جدی پشتی ہائے نہ کرے لگڑے کتنا امیرے مجھرمہ ہوا بندہ بارمیدہ ساری دی ہاتھ میں دل سنکے تبوت تھیمہ ہوئے جنالے دا بندہ ہائے نہ کر سکے چھڑا سابر کرنہ بھرکے چھئی دنہ امامے کوشش کریں ایک کفن لے ہوا کیا بات ہے یار کیا بات ہے کیا بات ہے تیرے سب گھڑ دی کیا بات ہے تیرے سب گھڑ دی کوشش کریں ہیک کفن میرے لے بکھے لی ہیک کفن نہیں ہمیں مولا لے کتے ہم نے فرمایا پل بغداد ایک غریب جنازہ ہوسی جن چامن اللہ کوئی نہ ہوسی ٹھیک ہے مولا روند آیا یوں مولا تے حکم تے ٹرگیا اس مقامہ جی میں بین دے نیڑے آوان تفصیل میں گرد کی تھی کردہ جاناں سے بات نہیں مکدہ یہ سارے دکھ زندگی مک سکتی ہے یہ دکھ نہیں مکدہ اتنا ستایا ہے اسے مامنوں نہیں پڑدہ کتھوں قید کی تا نہیں پڑدہ میں اسے جاناں نہیں بڑے تری حائے تو صدقے جاناں کچھ بندیاں جبھی امیر بڑھنے کے مجلس میں وکریاں سن رہے ہیں ہاں میں ایک سطرہ کھانجے تو گریہ کر سکیں تیری عبادت ہو جائے میری آنڈا وقشت بورا تیری رون واسطے نہیں یہاں پڑے کپر واسطے حسرت نہیں رہ گئی میرا کم نے میں ایک لفظہ کھان عزت سیدہ دی قسم اللہ انتے میرا ہاتھ کمرباز میرا لوکھیں کی اللہ انتے میرا ہاتھ دی اس تو بڑی قسم نہیں بان نے دی یا سیئے تک چاہے کہ جملہ آؤ کھا جا کھڑنا گا انگوروں چا زہر ملا کے پازی میں وین کروں انگوروں چا زہر ملا کے سندی بن چھائی کدر ہو گئے ادھے کہدی بادشاہ بہجن ایک دانا چاکے تے سندی نوپے آدمی حیاء نہیں آنڈا پیریاں وطن تے دہیاں پہ یہ رو لیاں شاباز شاباز یہ دکھارے چول آدھ اس بندے آئے کی تیے حیاء نہیں آیا شاباز بھائی جنبان نے آئے کی تیے کوئی جنبان نے آئے کی تیے کوئی جنبان نے آئے کی تیے جدو سندی آدھے دانا مو اچھنا کیا ترد پہنو تر میں حس بننے میں کہہ دی آج تاہی نہیں میرا لکھا جے کہہ دی آج تاہی نہیں پوچھیا آج پوچھتا تیریاں میں دیاں ہیں میں عقید نالا کھا دے آکھ سکنا کسے ماسون دیاں لائٹا بند ہوگی جنازہ ہے نا ہمیشہ جنازہ دیں گے توڑ دیں گے آہ 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 آپ آہ دے سکے اور میری امامہ بہنہ توڑے حصے دی مقان کم دی ملکانو دوسرے بڑی ہے لبز میں آنکھر لگا سندی آدھے میرے پاس لے کہتے تھوڑی دیر میرے زیور لہا لہا لہوی ہون کوشش کرے ہے جی لائٹا نہ ہی چلے ہون جب تک جنازہ نہ ہوئے کمرباس کوشش کرے جی لائٹا مندرہ جو بھائی جن کھڑے ہو جو پھر بے شک لائٹا جلا ہوئے جب تک جنازہ نہ ہوئے لائٹا مندرہ لگی کم سندی آدھے جلدی میری اکھڑیا لہا مہمتن وہنا چودان سال ہوں گے میری ادینہ انتظار پہ یا دین شاباش اور حوصلہ جب موت پرسا پہ دینا ہے اس بندے نے کوئی گول سرکھیا بندہ بھی ساختہ موت ماتب پہ کردے آدھے ہکلا دا آمین وطن پہنچن دے اوم حسد کے اوم حسد کے ایک لائزا آمین وطن پہنچن دے آمین وطن پہنچن دے او میری ادینہ انتظار پہ یا کردیا آمین وطن پہنچن دے اوم حسد شاباش 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 میں اتھے کہدی تیریا میدھیا ہیڈ آدھے میری او دییا جنازہ تطہیر طواح کردی گئے کہدی میں کڑیا نہیں لہا سکدا نارے تکبیر بلد کیتا کڑیا ہے پہیاں کہدی غیبایا کھان تو کچھو آیا کے پاسے مدینے اپنے درواز دے آئے حق مارکد رضا دیمان در وعدہ کھول بھی دیا دی کوئے سیداد چودہ سال دکھ دیا رضا دیمان پھریا دیا بسم اللہ قہد بشرت گئیے سیداد مرلہ 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 دا مہمہ حاصلہ کرو میرا بھائی حاصلہ کرو کنٹرول کرو اپنے آپ سے سیداد آباس آبانے میں پو یار بات مینو او میرا بھائی اپنے آپ سے کنٹرول کرے او میرا بھائی اپنے آپ سے کنٹرول کرے او میرا بھائی اپنے آپ سے کنٹرول کرے لیٹا لچھ دیا جد میں جنازے دا کھا جدا بند لیٹا دے کنٹرول فرور لیٹا بند کرے کیونکہ جدو جنازہ آوے دیاں بائر غرور دیاں واسطہ ہی سیدہ دا لیٹا اس ویلے بان چکرے آئے اور جرے مات بھی بٹھوے پہلا قدم رکھیا سیدہ دے وقت کوئی نہیں ہوتے لیٹا جتے مریوں دیاں ستیاں بائیر ہی اندے کمرے چائے سیدہ دیاں دی کیونکہ پہنیو دیاں آدیاں مالا جد مغردین مال مکھریاں ایک دیٹا جے دکھ پڑ دیاں دوسری آدیاں پیدی زاتے گریہ کردیاں کردیاں مالا بکی تے سم پردیاں کوئی آدیاں سے قیدی دیاں دیاں کوئی حاصلہ بائی انٹرال واسطہ ایمال آمات بھی نپو یار اینہ نپو انپو 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 حاصلہ حاصلہ حسین دسل کا حاصلہ اوہ حاصلہ کرنے میں تمہیں تو کر رہا بھائی حاصلہ حاصلہ کوئی بنا گریہ کرنے تو بغیر نہ جاوے واسطہ جیسی یدہ دا پننن تو بغیر نہ جاوے آج پننن داوے لئی پتنی کے دی آخری تیری یا میری آخری ہوئے پتنی کللی رات یا آئی دی رات کبرے چاہ جاوے مطا حسرت رہ جاوے جو جوٹ بولا میں غازی دا مجرمہ نامنوا دا کمر باؤس میں نا پڑھ دا جدہ دھییاں دے کمرے چاہے حالہ پڑھ رہا کے دھییاں ستیوں یا سیدہ دے حقرازہ میں ان دھییاں دا سر چمر دے شکنا شروع کی تے کہاک مٹی تے رکھے میرے امام سر چمر شروع کی تے بھویا نواز سے خوش بننا نوٹھے جب تک میں نواز سے جلازہ نواز سے موسا قادم دا باستہ دے موسا قادم مولان دا باستہ دے جتک میں ناکشا جلازہ ناچی بہے کوری مند خنملے پڑھنگے ایک ہاتھ مکتی تے رکھے میرے امام دینے سر چمر شروع کی تے لے دا دی ماگیاں دی بیاں دیا ستیا مینا میل تورے حجبیاں چکا مردے ہی دوں آدھیے جاگو باپا بیلے دے دیا ہے سیدہ یا میراد ناکیا تیر باپا ستیا موسیقی 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 مزدر جانا چای میں دے آجا ساتم مدام لا یک کہتا بہتا 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 ہے آجا ساتم علاوہ مزدر جانا چای مدام مدام لا یک کہتا ہے چاہیے سارے کھڑ کے سوڑی آنکھوں کی بھوڑے آنکھیں بھگدادی بھائی ماتلے حسنے آج پندیر جب کمیل ہوگا بغداد دے شہر چالے کوئی قیدی مر گئے کوئی قیدی مر گئے کوئی قیدی مر گئے کوئی قیدی مر گئے کوئی قیدی